موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودری آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں دیش کے انداتا کی یہاں کسان کی جہے کسان کے ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن کسان جو ہے ایک بار پھر ناراض ہیں ایک بار پھر پریشان ہے اور پنجاب اور ہریانہ کے کسان تو خاص طور پر اتنے پریشان ہیں اتنے ناراض ہیں اتنے آجز ہیں کہ آج سولہ کسان سنگٹنوں نے چندگر کی طرف جانے کا ارادہ بنا لیا اب یہ ارادہ کیوں بنایا گیا کیونکہ دوہری مار جھیل نہیں پڑی ہے کسانوں کو کدرت کا جو کہہ جو برسات کے طور پر اس بار زبردست جو برسات ہوئی ہمارے لیے یہ رمجمپ ہوا رہے ہیں موسم سوہنہ ہو جاتا ہے رومانٹک ہو جاتے ہیں ہم لیکن کسان پریشان ہو گیا دوہری مار کیسے پڑی پہلے تو مارچ اور اپریل میں بھی زبردست برسات ہوئی اس وقت یہوں کی فصل لہلا رہی تھی برسات پڑی فصل گر گئی سرسو کا بھی یہی حال ہوا وہاں نقصان ہوا پھر کسانوں نے اپنی زمین تیار کی اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ مدی پردیش اتر پردیش راجستان میں زیادہ نقصان ہوا کیونکہ وہاں پر اگیتی فصل ہوتی ہے وہاں یہوں جلد کٹنے لائک ستھی میں آ جاتا ہے اتر پردیش اور پسچمی اتر پردیش ہریانہ اور پنجاب کے مقابلے پھر کھیت تیار کیے گئے دھان کے لیے جتائی ہوئی فصل لگائی گئی بوائی ہوئی یعنی کی اس میں دوائیاں یعنی کی کیتنا شکھات وہ سب ڈالے گئے پر برسات نے اندر دیو نے کرپا نہیں برسائی برسات نے پیچھا نہیں چھوڑا وہاں بھی فصل برباد ہو گئی اس کی ڈیٹیلنگ میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن کسان پریشان ہوا تو معافضے کی مانگ کرنے لگا اور معافضے مانگتے کسان پر لاتھیاں برسا دی گئی پنجاب کے سنگرور کے لونگو وال میں ستر سال کے پریتم سنگھ اس لاتھی چارج میں ایسے پھسے کہ ٹریکٹر ٹرولی ان پر چڑھ گئی ان کی موت ہو گئی کسان بولے اب ہم چندگر چلیں گے چندگر کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا دو ہزار پولس کرمی اور پنجاب میں عام آدمی پاتی کی سرکار ہے جبکہ ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار جوئنٹ آپریشن ہوا دنگو کو لے کر سامپردائی کھنسہ کو لے کر ڈرگ ابیوز کو لے کر ایسے جوئنٹ آپریشن نہیں ہوئے لیکن یہاں پر دونوں سرکاریں قدم تال کرتی دکھی کسان نتاؤں کو کسی کو امبالہ روکا گیا کسی کو کرکشیتر کسی کو پکیالہ کسی کو ابور میں روک دیئے گئے کہ چندگر نہ آئے پہنچنا پائے کسان مانگ کیا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے پچاس ہزار کروڑ کا وہ ایک ریلیف پیکج مانگ رہے ہیں کہ اندر سرکار سے پچاس ہزار روپے پرتی ایکڑ وہ معافضہ مانگ رہے ہیں جو موسرہ دھار برسات کے چلتے بار جیسے حالات ہو گئے جو مکان جن کا نقصان ہوا ان کو پانچ لاکھ روپے دینے کی بات ہو رہی ہے مانگ ہو رہی ہے اور جو لوگ مر گئے ان کے پریجنوں کو دس لاکھ روپے دیے جائیں اب آپ میں سے بہت سے لوگوں کو لگے گا آرے یہ کسان یہ تو ان کی تو عادت ہے تین سو اٹھتر دن بیٹھ گئے تھے ساڑھے ساتھ سو کسان مرے بھی تھے موت ہو گئی تھی ان کی پر یہ تو آندولن جیوی ہیں جی اور یہ کیا مانگ کچھ بھی مانگ لو سرکار کیوں مان جائے پر سرکار کسی اور شیطر میں کوئی بھی نقصان کی آشنکہ ہوتی ہے یا دھندہ مندہ ہو جاتا ہے تو پروڈکشن لنکٹ انسینٹیو دیتی ہے مارچ میں ویت منتری نرملا سیتا رمن نے ایک لاکھ ستانوے ہزار کروڑ کا ایک پیکن چودہ سکتیوز کے لیے گوشنا کی پچاس ہزار کروڑ دے دیتے ہیں پر کسانوں کی جب بات آتی ہے وہ کسان کرونا کال میں وہ سنکت سنکرہ منافت آپات کال میں جب دیش کی ارتفعہ وستہ 23.9 فیزدی کا گوتہ کھا گئی تھی ساڑھے تین فیزدی پوزیٹیو گروتھ ریٹ دکھا کر اپنے مضبوط کاندھوں سے سنبھل دیا تھا اس ارتفعہ وستہ کو آج وہ دکت میں ہے تو سب کے موہ پر تالے لگے ہوئے نیشنل میڈیا میں یہ بڑی خبر ہے بھی نہیں اب تھوڑی بانگی آپ کو دیتا ہوں نقصان کتنا ہوا ہے سوا پانچ لاکھ ہیکٹیر زمین جس پر گہوں کھڑا ہوا تھا مدیہ پردیش راجستان اور اتر پردیش میں وہ برباد ہو گیا صرف پنجاب پنجاب میں لگ بگ دو لاکھ اکڑ میں جو گہوں کھڑا تھا وہ ختم ہو گیا اور جن کو اکڑ اور ہیکٹیر کا فرق نہیں پتا دھائی اکڑ لگ بگ دھائی اکڑ ایک ہیکٹیر ہوتے ہیں اور دو ہیکٹیر والے یا دو اکڑ دھائی اکڑ والے جو چھوٹے اور مجھولے کسان ہیں وہ چھیاسی فیز دی ہیں اس دیش میں جن لوگوں کو ایک یہ مگالتہ رہتا ہے کہ انکم ٹیکس دیتے نہیں کسان مرسیڈیز میں گھومتے ہیں یہ لیپ ٹاپ کیسے چلا رہے ہیں یہ جینز کیسے پہن رہے ہیں ستائیس روپے پرتی دن وشد کسانی سے کمائی ہے عامدنی دوگنی کرنا تو بہت دور کی بات ہے چوہتر ہزار ایک سو اکیس روپے کا پرتی کسان پر کرز ہے جو نو سال پہلے سینتالیس ہزار ہوتا تھا دو ہزار سولہ سے ان سی آر بی نے جو کسان خودکشی کر لیتے ہیں ان کے آنکڑے جھٹانے ہی بند کر دیئے ہیں تو یہاں پر اتنا نقصان ہوا یہ تو گہوں کا ہوا تھا پھر کیا ہوا دھان بویا اور آپ اور میں جو دلی میں بیٹھے ہیں جو ہمارے درشک دلی کے ہیں ہریانہ اور دلی سرکار میں بڑی تقرار ہوئی جی پانی کیوں چھوڑ دیا اور وہ ایک ہی جگہ کیوں چھوڑا گیا یہ دلی کو ڈبونے کی سازش تھی ارویند کیجری وال کہہ رہے تھے اسی میں سب کا دھیان لگا رہا لیکن پانی پت کرنال کرکشی کر یمنہ نگر ان علاقوں میں کسانوں کے کھیت اس باہر کی چپیٹ میں آ گئے یہاں پر سینڈ مائننگ بھی ہوتی ہے تو ریت بھر گیا کھیتوں میں دھان جو لگا رکھا تھا جتائی بھی ہوئی بوائی بھی ہوئی اور جو خات ڈال دیئے جو کیت ناشک ڈالے گئے اس میں دس سے بارہ ہزار روپے پرتی اکڑ کھرچہ پہلے ہی کر دیا کسان نے ستر فیزدی لاغت تو لگ گئی اس پر مٹی پھر گئی ریت پھر گیا سرکار کچھ دینے کو تیار نہیں دوبارہ لگائے گا پر وہ پہلے جو لگا لاغت تھی اس کی بھرپائی کون کرے گا اور یہ یمنہ کی بات نہیں ہے جو گھگر ندی ہے وہ کتل، فتح عباد، سرسہ ان علاقوں میں بھی زبردست نقصان ہوا ہے پر نقصان کو لے کر کوئی آشواسن، کوئی بھروسہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس میں بھی ایک کھیل ہوتا ہے سرکار کا، کیندر سرکار کا جو پردان منتری فصل بیمہ یوجنہ ہے اس کا پیمانہ کچھ اور اور رج سرکار کیونکہ کشی ایک سٹیٹ سبجکٹ ہے رج سرکاریں اپنا ایک پیمانہ تیہ کرتی ہیں اور اس پیمانے میں جیسے ہریانہ مسلن ہریانہ میں پچیس فیزدی سے کم نقصان ہوا ہے تو کچھ نہیں خرابہ جسے کہتے ہیں دیسی بھاشا میں تو وہ چوبیس فیزدی خرابہ بتا دیں گے کسان اپنا سر دیوار میں پٹکتا رہ جائے گا جی میری تو آدھی فصل برباد ہو گئی یا پوری ہو گئی پر اس کی بات سنی نہیں جاتی اور پندرہ ہزار روپے پرتی ایکڑ وہ بھی اگر پوری طرح سے فصل کا نقصان ہو گیا ہے تیتیس سے پچھتر فیزدی کے لیے چھ ہزار سات سو پچاس روپے پرتی ایکڑ تو کسان کرے تو کیا کرے راجنیتی ضرور رہاوی ہو جاتی ہے سکبیر سنگھ بادل کہہ رہے ہیں بھگونت سنگھ مان پر ہتیا کا کیس درج ہونا چاہیے پریتن سنگھ کی جو موت ہو گئی پرتاب سنگھ باجوا کانگریس والے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں پر قدم تال بھی ہو رہی ہے عام آدمی پارٹی اور بی جی پی کی سرکار کی یہ بھی اپنے آپ میں ایک کمال چیز ہو رہی ہے اور اس کا ایک اور پکش وہ پیاز سے جڑا ہے پیاز کی قیمتوں میں بڑھوتری کی آشنکہ کے چلتے سرکار نے دسمبر دوہزار تیس تک چالیس فیزدی نریات شلک لگا دیا ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی دام نہ بڑھے اب نریات نہیں کرو گئے اور ہم پچاسی دیشوں میں نریات کرتے ہیں پیاز کو تو وہ دام گرنے لگے پانچھے روپے منڈی میں جو دام تھے تین روپے پر آگئے تین مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا ایک ایک روپے مل رہا تھا تو کسانوں نے سرکوں پر پیاز پھیک دیئے تھے منتری ہے ایک دادا بھوسے مہاراش میں سب سے زیادہ پیاز مہاراش میں اگتا ہے 42 فیزدی دیش کا مہاراش پھر 15 فیزدی اگتا ہے مدی پردیش میں اس کے بعد کرناٹک گجرات یہیں ہوتا ہے پیاز دو تیہائی پیاز دیش کا ان چار راجوں میں ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ارے دس دس لاکھ کی گاڑیاں لے کر گھومتے ہو دس بیس روپے پھال تو دے دو پیاز کے اور نہیں دے پا رہے ہو تو مت کھاؤ دو چار مہینے کیا فرق پڑتا ہے پر سرکار کو یہ ایکسپورٹ ڈیوٹی نہیں لگانی چاہیے تھی جب دام گرے ہوئے تھے تب ایکسپورٹ ڈیوٹی نہیں لگائی گئی دام بڑھنے لگے ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دی پھر دباؤ میں آئے پیوش گویل چوبیس سو دس روپے پرتی کونٹل کا دام وہ تیہ کرتے دکھ رہے ہیں پر دو لاکھ میٹرک ٹن خریدا جائے گا سرکار کی طرف سے تیرہ لاکھ ٹن کی تو خپت ہے ہر مہینے کی دیش میں پیاز کی اور پیاز کی جو کھیتی ہے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے بلکہ پیسٹھ ہزار روپے پرتی ایکڑ لاغت آ جاتی ہے تو دس روپے پرتی کلوں کا بھی دام ملے جو ملتا نہیں ہے کسان کو تو وہ بھی اس کا پورا نہیں پٹھتا میں دیسی باشا تھوڑا استعمال کر رہا ہوں وہ لاغت سے اوپر 50% پروفٹ کی تو بات ہی دور ہے تو ٹماٹر کے بعد اب پیاز کا رائطہ بھی پھیلتا دکھ رہا ہے اس کا حل کیا ہے اسی پر آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں لیکن پہلے آج کا سیدھا سوال اور سوال آپ کے سکرین پر اب آ رہا ہے انداتا کسان معافضے کو پریشان سب کا پیٹ تو بھرتا ہے خود کا پیٹ نہیں بھر پاتا اور پیاز ٹماٹر پر پھیلار رائطہ چرچہ میں میرے ساتھ بی جے پی کے کسان مورچہ کے اپا دھکش رہ چکے ہیں دیش میں ایک کسان ٹی وی بھی چلا تھا اس میں ان کا اہم یوگدان تھا نریش سیروہی دیپ کمل راشتریہ پروکتہ ہیں جے جے پی کے جو ہریانہ سرکار میں سہباگی ہے اس کے علاوہ ملوندر سنگھ کنگ پروکتہ ہیں عام آدمی پارٹی کے جن کی سرکار ہے پنجاب میں انیل گھنوت سپریم کورٹ نے ایک کمٹی بنائی تھی کرشی میں کیا صدھار کیے جائیں جب کسان آندولن چل رہا تھا وہ جو 378 دن چلا تھا یہ اس کمٹی کے سدسیہ تھے ریپورٹ بھی دی تھی مارچ میں سپریم کورٹ میں وہ کہاں دبی ہوئی ہے آج تک ساروجینک نہیں ہوئی پراتھ مکتہ دیکھتی ہے اس سے ہمیں کسانی کی اب امنیو کوہار یوہ نیتا ہیں کسان نیتا آندولن میں شامل تھے اور آج ایک وشد کسان کو بھی میں نے بلایا ہے رمیش پنگل یہ کسانی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے پروگریسیف فارمر ہیں کتنی پروگریس کی ہے ان سے بھی جاننا چاہوں گا پردیپ کمل چھاونی میں تو تبدیل کر دیا چندگڑ کو یہ کسانوں کی جو مانگ ہیں عبدوشن چوٹالا چلے گئے ٹریکٹر کے ساتھ مکھ منتری نے ہوائی دورہ کر لیا یہ تو عام سی جانکاری ہے کہ کسانوں کا زبردست نقصان ہو گیا ہے تو ان کو معافضہ کب دیا جائے گا سندگیب جی نمسکار اور ایک تو کسانوں کے مدے پر اتنی ایک طریقے سے جب بات شروعات ہوئی ہے کسانوں کے ایک نئے مسئلے کی آپ نے دیبیٹ آج کی ہے میں اس کے لئے آپ کو بتائی دینا چاہوں گا اور جہاں تک آج چندگڑ میں جو پردرشن کی جو بات تھی جو ویشہ ہے وہ پورا کا پورا پنجاب سے سمبندیت ہے پنجاب کے کسان چندگڑ آنا چاہتے تھے اور ان کو روکنے کے لیے ان کو نیانتریت کرنے کے لیے چندگڑ پرشاسن نے اپنے قدم اٹھائے ہیں ہریانہ کی جو کسان اس معاملے میں آپ کو کہیں سکرے دکھیں گے وہ اپنے بھائیچارے کے حساب سے پنجاب کے کسانوں کا سہیوگ کر رہے ہیں اور جو میری جانکاری ہے اس کے انصار پنجاب میں یہ ویشہ اس لئے اٹھا ہے کیونکہ وہاں کی آمادی پارٹی سرکار نے کسانوں کو کچھ لوک لبھاون وعدے کیے محافظے کو لے کر شتی پورتی کو لے کر جو انہوں نے نہ پہلے وقت پر پورے کیے اور نہ ہی اب پورے ہو رہے ہیں ہریانہ سرکار نے چاہے وہ اس بار مارچ اپریل میں جو گہوں کی فصل میں جو خرابہ ہوا تھا اس کی بات تھی اس کے لئے وعدہ کیا تھا کی مئی کے مہینے میں اور یہ پہلی بار ہو رہا تھا کی ایڑھ دو مہینے کے اندر ہی محافظہ دیا جانا تھا اور ہریانہ سرکار نے مئی کے مہینے میں ہی مئی کے آخر میں کسانوں کو اس بار کے لئے ہم نے پندرہ ستمبر کا وقت دیا ہے کہ پندرہ ستمبر تک جن کسانوں کی بار سے جو نقصان ہوا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ان سبھی کو پندرہ ہزار روپے پرتی اکڑ کے حساب سے محافظہ دیں گے اور اس کے ساتھ ایک نئی جو ہے پہلی بار ہریانہ میں جو یمنا کا جو علاقہ ہے آپ نے کہا کہ کھیتوں میں ریت بھر جاتی ہے گاد بھر جاتی ہے اس کے لئے اعتحاسی کروپ سے ہریانہ سرکار نے ایک پولیسی بنائی ہے کہ جن کسانوں کے کھیت میں ریت بھری ہوئی ہے ان کا ریت سرکار اپنے خرچے پر اٹھوائے گی اور اس سے وہ ریت جتنے روپے کا بکے گا اس کا ایک تہائی حصہ سیدھا کسان کے کھاتے میں جائے گا دیپ کمل دیپ کمل دیکھیں ایک منٹ روک رہا ہوں دیپ کمل جانکار ویقتی کے ساتھ جانکار راج نیتہ کے ساتھ چرچہ کرنے کا مزہ ہی ایک الگ ہے پر ہم یہاں مزہ لینے کے لئے تو بیٹھے نہیں ہیں اور آپ کھیتی کسانی کو سمجھتے ہیں جو یہ دھان لگائے ہوئے کسان تھے اور ریت اور گاد بھر گئی ان کے کھیتہ میں ستر فیز دی تو ان کی لاغت لگ لی تھی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں جہاں بڑا چڑھا کر بول رہا ہوں آپ بتا دیجئے گا مجھے پہلے تو وہ وابر پائی کرنی پڑے گی اس کے بعد وہ دوبارہ تے لگاویں دھان جتنا بھی پچھتا ہی سہی جتنی بھی آئے گی پیداوار یہ معاملہ کہ پندرہ تاریخ کو کر دیں گے کد نو من تیل ہوگا کد رہ دانات سہ گی کسان انتظار کرتا رہ جائے گا نہیں نہیں پندرہ ستمبر سے آگے ڈیٹ بلکل بھی نہیں جائے گی آپ سولہ ستمبر کو مجھے سمپر کر لیجے گا میں آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیریکٹ بینیفٹ وہ اس گاد کد کٹ دے گا کیوں کٹ دے گا وہاں وہ پیسہ کھون دے گا وہ کڑتے انتظام کرے گا سوال تو یہ ہے نا پندرہ تاریخ کا انظار کرے کہ جی چکا ہوگا سندیب جی اگر کھیت میں گاد بھری ہوئی ریت بھرا ہوا ہے تو اس کا پانی تو بہن باپیس جانے کا وقت لینا پڑے گا جب کھیت سے پانی پیچھے چلا جائے گا تب ہی تو اس میں سے ریت اور گاد نکلے گی وہ ابھی کام شروع ہوا ہے اب ہریانہ میں لگ بک کسی کھیت میں پانی نہیں بھرا ہے اب جن جو جو کسان یہ مانگ کرتے ہیں کہ ان کی ریت سرکار اٹھائے ان سارے کسانوں کے کھیتوں میں سے ریت سرکار اٹھوائے گی اس کو بکوائے گی اور اس کا ایک تہائی حصہ کسان کے خاتے میں دے گی اور جن کسانوں کے ساتھ ریت والی پرابلم نہیں ہیں لیکن ان کی دھان کی فصل ڈوب گئی پورے طریقے سے ڈوب گئی ایسے کہ دوبارہ اس سیزن میں کھیتے نہیں ہو سکتی اس پر ان کو پندرہ ہزار روپے پرتی اکڑ کے حساب سے محافظہ دیں گے جن کا اس سے تھوڑا کم ہے ان کو بارہ ہزار روپے اور جن کا اس سے کم ہے ان کو نو ہزار روپے اس میں بھی کھیل ہوتا ہے اس میں بھی کھیل ہوتا ہے اس میں بھی کھیل ہوتا ہے خرابہ کتنا کسان بتاتا رہ جائے گا میرا خرابہ اتنا مانیا نہیں جاتا سندیب جی اسی سے اسی سے جڑی ہے آپ نے بالکل اچھا سوال کیا اور یہ بڑی سمسچہ تھی کہ کسان کے کھیت میں نقصان ہو گیا خرابہ ہو گیا اب وہ پٹواری کے پاس جائے تصیل دار کے پاس جائے کس کے ڈی سی کے یہاں کس کے پاس جائے کہ اس کی فضل میں کوئی افسر آکر کھڑا ہو اور آنکلن کرے اس کا ہریانہ سرکار نے پچھلے تین سال سے پہلی بار سیلف ڈیکلیریشن شتی پورتی پورٹل ہریانہ سرکار کا کھولیے اس پر کھیت میں کھڑے ہو کر اس کی جیو ٹائگنگ جیو لوکیشن آن کیجئے اور اپنے کھیت کی فوٹو کھینچئے اور کہیے کہ میں اس کھیت میں کھڑا ہوں یہاں پر میرے یہاں پہ پچاس پرتیشت نقصان ہوا سو پرتیشت نقصان ہوا اب اس کو ویریفکیشن کون کرے گا اس کو ویریفکیشن کرے گا اسی کے گاؤں کا ایک لڑکا ایک یوک جس کا نام ہے شتی پورتی سہایک وہ ہریانہ سرکار نے پہلی بار اس سال سے ڈیپیوٹ کیا ہے کہ اسی کے گاؤں کا لڑکا یوک جو ہے اس کو ویریفائی کرے گا گاؤں کا لڑکا ہی ویریفائی کرے گا اور کسان خود اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر ڈیکلیئر کرے گا کہ میرے یہاں پر جو ہے خرابہ ہوا ہے اور مجھے معاوضہ چاہیے میرے خیال سے اس سے زیادہ پرو فارمر جو کشتی پورتی کا کام ہے جو معاوضے کا کام ہے وہ اب تک کسی راجے میں نہیں ہو رہا ہے آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے اور میں تو دیپ کمل سنیے نا سنیے آپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے اس سے اچھا پرو فارمر انیشیٹیو نہیں ہو سکتا رمیش پنگل آپ تو خود کسان ہیں سرکار جو یہ دعویٰ کر رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا فسانہ ہے ہم بھسی ہی ناپڑوں میں گئے ہیں سنڈی بھائی کب سے جہلتے چلے آ رہے ہیں کبھی باوانتر برپا ہی ہو جنا کبھی چھتی پورتی کوئی ایک مہینے چاروں فرم سے بور آپ مزتا ہے تب یہ سرکار وہ کورٹیں کھلتی ہیں اور اب جو آپ بات کر رہے ہیں ان کسانوں کی جن کسانوں کی ایک شرف ایکشرا ریت ماتی گاہ نہیں آئی جو کھیت اچھے تھے وہ بیہ کے چلے گئی پوروڑا سکتی ہوتی ہے اوپر کی ایک پڑتی بھی کرنی پڑے گی اور ایسے کھیت ہیں وہاں سے پٹی اٹھانی بھی پڑے گی ہر طرف ہر طرف کس طرح ہی بات کر رہے ہیں کہ ایک بابانتر برپائی ہو جنا انہوں نے کب لاغو کی تھی میں اس کا بغت بھو کی ہوں کتنے لوگ لاغانویت ہوئے میں نے 2019 میں ایک کو لگائی تھی یہ اپنی رکیہ ہی لگائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے نیوز کے اوپر کہا تھا کہ ہم نے 612 کروڑ روپیہ بترن کر دیا کوئی پروین پچھلے کاریکال میں میں نے وہ لگائی اس میں ماتر 12 لاک 711 کروڑ 88 لاک سندیر جی کہاں گیا اس طرح سے صرف ہی شہاں پڑوں میں ہر جا کر کے ہم نے یہ دے دیا آگویت دے گے اب انہوں نے جو بات کہی وہ پندرہ ہزار روپی آپ بندہ جا لگالو اگر ایک چھوٹے سو گز کے پلوٹ کی برسی کرواتے ہو تین چیار تو اس کا کتنا خرچ آتا ہے کیا ہوگا اس کی ساتھ تو کئی وہ گئی اب اس کو ایک بار جیوان داد تو ملنا چاہیے نا اتنا تو کم سے کم ملنا چاہیے تاک کہ وہ سروائب تو وہ کہہ رہے ہیں پندرہ تاریخ 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 کر لیں گے اتنا گاد بھی اٹھا لیں گے وہ تو پندرہ تاریخ پندرہ ستمبر ایک ڈیڈلائن سیٹ کر رہے ہیں رمیش بھائی پندرہ ستمبر ڈیڈلائن سیٹ کر رہے ہیں کہ سب کو محافظہ بھی دے دیں ساری چیز سارا بندوبست کر دیں گے بات یہ اصل تو یہ پندرہ اب میں بتاؤ آپ کتنے بھشتی لوگوں کو محافظہ ملتا ہے کتنے بھشتی لوگوں کو بیمہ کی راشی ملتی ہے اب ہماری ہزار میں پٹے پچھلے سال کا یہ پگڑی سمال زٹا والے ہزار اس کے سیکھتی کے سامنے چار مہین نے انسان کیا تب جا کے صرف ایک سار کو پچھلے سال کی بیمار آسی ملی ہے کسان بیچارہ آتاس ہو جاتا ہے کسان کو اگر دیکھیں فلال سرپن سے اریانہ میں بھی بات پا ہے اگر دس سال کی بات کر میں یہ نہیں کہتا بیمار کیا تھا پورے دیش کے کسان کو لیکن انہوں نے سیدھ نہ جرنل وار نہ امرجن سیوار انہوں نے سیدھ ونٹی لیٹر کے اوپر ڈال دیا پردان آپ محافظہ کیوں نہیں دے دیتے پردان منطری فصل بیمار یوز نا تو لگو ہے نہیں پنجاب میں تو ان کو محافظہ کب ملے گا کون دے گا اور کتنا ملے گا دیکھیں سندی بھائی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ جہاں تک کسانوں کی استطیق ہے پورے ملک میں بھی بہت اچھی نہیں کہہ سکتے آپ لیکن پچھلے ایک سال سے تقریباً ڈیڑھ سال ہونے جا رہا ہے ایمان صاحب کی سرکار کو آماد ہم نے کئی طرح کی انیشیٹیو لیے ہیں جہاں تک آج کے ایجیٹیشن کی بات ہے جو آج پنجاب میں کسانوں نے ایجیٹیشن کیا ہے مکھ طور پر یہ کیندر سرکار نے جو وعدہ کلافی کی ہے کسانی اندولن کے دوران چاہے وہ ایم ایس پی کو لیگلائز کرنے کی گرنٹی تھی جہاں پچاس یار روپے معاوجہ مانگ رہے ہیں جو کے اندر سرکار کے خلاف تھا مکھ طور پر یہ پورا ایجیٹیشن ان کے خلاف ہے پنجاب سرکار کے خلاف نہیں ہے پنجاب سرکار سے پچھلے ایٹھارہ تاریخ کو انہی سبھی کسان جتے بندیوں کی پنجاب کے مکھ منتری جی سے میٹنگ ہوئی تھی چنڈیگر میں اور وہ آن ریکارڈ ہے اور سبھی نے بہت سہمتی جتائی تھی کیونکہ اس کا کارن ہے سندی بھائی جو مکھ منتری ہیں وہ خود ایک کسان ہے کسانوں کی استطیقی کے لیے پنجاب میں نہ صرف پانی کی نہ صرف پیسٹی سائٹ کی نہ صرف ویج کی بلکہ جو ایریگیشن وارٹر ہے وہ بھی جو گراؤنڈ لیبل پہ وارٹر نکالتے ہیں اس میں بہت خرچہ آ رہا ہے تو مان صاحب کی سرکار نے پچھلے دیڑھ سال میں تقریباً جو ہمارا تیس پرسنٹ ایریگیشن ہو رہا ہے ابھی تک ٹوٹل ایریگیشن تیس پرسنٹ نہری پانی سے ہو رہا ہے باقی سارا جمینی جمینی پانی نکال رہا ہے آپ ڈیٹیلنگ میں چلے گئے ایک منٹ میں روک رہا ہوں آپ ڈیٹیلنگ میں چلے گئے آپ نے ایم ایس پی کا ذکر کر دیا جی ایم ایس پی کو قانونی جامعہ نہیں پینایا جا رہا پر ایم ایس پی کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں ابھی ایم ایس پی کا سوال میں پوچھوں گا بی جے پی والوں سے پر آپ نے تو پردان منطری فصل بیمہ یوجنا لاغو کرنے سے یہ انکار کر دیا کیا آپ نے اور معافضہ دینا یعنی کی اب آپ کی ذمہ داری ہے ایک منٹ سنیے آنکڑی بھی پورے میں رکھتا ہوں مارچ اپریل میں جو گیاہوں کا نقصان ہوا ایک لاکھ چھانوے زار آٹھ سو اکیس ایکڑ میں لگ بگ دو لاکھ ایکڑ آپ نے ایک سو اٹھائیس کروڑ روپے ریلیز بھی کیے کتنا بنتا ہے یہ چھہزار روپے سے بھی کم ایک ایکڑ کے لیے اس سے کھیتی ہو جائے گی یا خود کچھ ہی اور بڑھتی رہے گی پنجاب میں مہراج کے بعد سب سے زیادہ کسان خود کچھ ہی کرتے ہیں میں غلط جانکاری تو نہیں دے رہا نہیں نہیں بلکل 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 آپ بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں میں نے اسی لیے کہا بھی ایک سمسیہ صرف ایم ایس پی کی نہیں ہے ہمارے یہاں کیا ہے جو پنجاب کے کسانوں کو سب سے زیادہ ویتی مدد مشکل کے سمیں دیتا ہے وہ پنجاب گرامین بینک ہے وہ تو اس کو بیل آؤٹ پیکج ہم نے دیا ہے پچھلے ایک سال میں پہلے وہ بند ہونے کی کگار پہ تھا جو ہمارا گراؤنڈ وارٹر وہ ختم ہونے والا تھا مان صاحب نے تقریباً دس پرسنٹ اسوار ایریگیشن ایریا ریور سے بڑھایا ہے کسانوں کو ایک اسسسٹنس دینے ہی کوشش کی ہے اس کے ساتھ گنہ کسانوں کی مار سندیب جی گنہ ہماری روایتی فصل تھی پچھلے آٹھ سالوں سے یہاں پر معاوضہ کب ملے گا آٹھ سو کروڑ بہنسا محاوضہ کب ملے گا نقصان ہوا ہے دھان کی بہائی روپائی میں نقصان ہوا ہے جو جو ابھی جو مشکل آئی ہے دیکھئے یہ مشکل آئی ہے جو پہاڑوں میں جبردست بارش ہوئی ہے وہ سارا پانی پنجاب میں آیا اور پنجاب کا ہزاروں اکڑ رکواہ خراب ہوا دیفنیٹلی ہوا ہے اور پچھلی پندرہ گست تو کسان کہا جائے سرکار سے گوھار نہیں لگائے گا تو کس کے سامنے گوھار لگائے گا آپ کسان معاوضہ مانگتا ہے آپ دنڈا چلا رہے ہیں لاتھی برسا رہے ہیں کسان کی موت ہو رہی ہے جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں آپ ہریانہ پولس کے ساتھ آپ دنگو کو لے کر آپ درگ ابیوز کو لے کر وہاں پر کوئی جوائنٹ آپریشن نہیں کریں گے کسانوں کو روکنے کے لیے جوائنٹ آپریشن سندی بھائی پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ کسان جو ہمارے سگٹھن ہیں سب سے زیادہ میٹی مکھ منتری جی کی ہوئی ہیں اور میں تو آپ کو ریسنٹلی بتا رہا ہوں جو کسان آج اندولن کر رہے ہیں ان کی اٹھارہ تاریخوں مکھ منتری جی سے میٹی ہوئی ہے تمام مددوں کو لے کر اور انہوں نے میڈیا میں جا کر یہ سہمتی جتائی ہے کہ پنجاب سرکار لگاتار ان کو صحیح ہو کر رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے جو ہمارے ہیلے وسیلے ہم کر رہے ہیں جہاں تک معاوجے کی بات ہے پندرہ اگس سے شروع ہو چکا ہے آج بھی ایک سو چھاسی کروڑ روپے رلیج ہوا ہے تو ہماری تو پریورٹی ہے مکھ منتری جی نے تو ایون جو ہمارے ڈنگر مرے ہیں جو گائے بکری تک کے پیسے کی بھی مکھ منتری جی نے بات کی ہے حالانکہ ہمارا رورل ڈیویلمنٹ پند چار ہے مجھوندر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرات مکتہ ہے پرات مکتہ ہے کیا نریش سروحی کسان اور کسانی ایک لاکھ ستانویں ہزار کروڑ پی ایل آئی کے لیے آؤٹ لے اس سال کے بجٹ میں دیا وطمنتری نے کسان محافظہ مانگے جو ساڑھے تین فیزدی کی وقاص در سے پوری ارث ویبستہ کو سنبھالے رکھا جس کسان نے وہ پریشان ہو جائے اس کا نقصان ہو جائے تو کہیں کوئی چرچہ ہی نہیں سنوائی ہی نہیں دیکھئے میں اپنے مطر کو ان کو سن رہا تھا اس کسانی کا حل ان کے پاس نہیں ہے اور سرکاروں کے پاس نہیں ہے چاہیں کوئی سی بھی سرکار یہ کھیول ادھر کی ادھر کے پہاڑ سے پانی آ گیا بھئی پہاڑ سے تو پانی آتا ہی اور کہاں سے نیچے سے تھوڑی اوپر پہاڑ پہ چڑھتا تو کیا پہاڑ والوں کو پکڑ کے لانا ہے تو ایماندار اسے بات کرنے کا جو ججبہ ہونا چاہیے اور جو سمسیا ہے اس کا فیس کرنا چاہیے جب پنجاب کے کسان سنگھن آ کے ملے تھے پھر وہ کیوں آئے آج چنڈی گھڑ میں سیدھی سیدھ بات ہے مکہ منتری کو کہنا چاہیے تھا اپنے ڈی سی کو کہ بھئی جو بھی کسان ہے ان کا معوجہ بناو ان کو پیمنٹ کرو لیکن پرات بکتہ میں نہیں وہ کبھی کہیں گے کہ پہاڑ سے پانی آ گیا پہاڑ سے پانی آ گیا بس پہاڑ سے پانی آ گیا تو انہوں نے ٹال دیا کہ پہاڑ سے پانی آ گیا اب ہم کیا کریں بھئی یہ تو نیچرل وہ ہے نہیں ہریانہ میں بھی کہ پندرہ ستمبر تاریخ تے کی ہے وہ گاد کد نکلے گا کد پھر دھان بوے گا کد وہ کٹے گا اور جو لاغت لگ لی اس بار کی فصل تو لگ بھگ چلی گئی کیونکہ لیٹ ویرائیٹی میں جو بھی بوتے ہیں آپ اس کا پروڈکشن بھی گھڑ جاتا اس کی قیمت کون تے کرے گا یہ ساری چیزیں جھڑتی ہیں پہلے وہ لاغت جو لگ گئی وہ فصل برباد دوسری فصل جو لگاؤگے اس میں پھر سے لاغت لگاؤگے اس میں پیداوار کم ہوگی بلکل بلکل تو اس لیے اس کا اب بھرپائی ہونا اس طرح سے تو بہت مشکل ہے سرکار کو پراسپک تاپے کسانی کو رکھے کیونکہ اب جو جلوائیو پریورتن کا دور ہے پورے دیش میں یہ جو پنجاب کی پیاج کی آپ دیکھ رہے ہو نا مار پیاج میں بھی جو فروری میں ٹیمپریچر بڑھا پیاج چھوٹی تھی اس سمئے ہی وہ پکھنی شروع ہو گئی پھر بارش اور اس کی مار ہو گئی اور لگ بھگ اس کی سیلف لائف جو ہے دو مہینہ گھٹی ہے اور ایک روپے میں رولتا پھر آتا جو پیاج تب تو نہ تو ایکسپورٹ ڈیوٹی بڑھائی گئی اور نہ تب چوبیس سو دس روپے پرتی کوئنٹل کا دھام تہہ کیا گیا اب کیوں کیا جائے میں کہتا ہوں سندیب جی اس وقت بارے روپے بھی لے لیا جاتا تو بھی کسان دے دیتا کیونکہ دس بارے سو روپے سے لاغت کم پیاج کی بھی نہیں ہے شاید کچھ زیادے ہیں مطلب اترین لاغت آتی ہے اس کی بھرپائی ہو جاتی اس کی بھرپائی ہو جاتی وہ نقصان میں نہیں جاتا آپ کو پتہ نہیں فائدہ تو نہیں ہوتا پر بھرپائی ہو جاتی اکیلے ناسک جلے میں باسٹھ ہجار کسانوں کو بینک کا کڑکی نوٹس آ گیا ہے پیاج والوں کو اکیلے ناسک تو یہ اگر سمیں پہ ان کو ہم پیاج کا ایم ایس پی تیہ کر دیتے ہیں پریانہ میں پنگری میں کسان کا اٹریکٹر اٹھا لے گے کیونکہ اس کی فصل برباد ہو گئی وہ کسٹ نہیں چکا پایا ارے سب ٹریکٹر چھوڑو ان کی تو جمین جانے والی ہے ایک اکیلے جلے میں باسٹھ ہجار کسان کا ایسا کونسا چھپن انچ کا سینہ چھپن کروڑ کا کرز ڈی فالٹ ہو گیا اس میں ٹیکنیکل ریزنز بتا کر اب وقت دیا گیا اور ایک کسان کا ٹریکٹر اٹھا کر لے گئی یہ افسوس جان ہے کہ جس سے ٹریکٹر سے وہ اپنی خیتی باڑی سامالتا اس کا مان سممان جڑا ہوا ہے گاؤں میں مان سممان بھی اگر میرا کوئی بیل کھہچ کے لے جائے ٹریکٹر کھہچ کے لے جائے یا میری گھر پہ کوئی نوٹس چسمہ کر جائے اکیلے ایک جلے کا مجھے میں خبر بتا رہا ہوں آپ کو ہوگا اس کا ایسے میں انل گھنوت یہ پیاز کا رائتہ آپ کو سمجھ میں آیا یہ کون سا رائتہ پھیلا ہے پیاز کو لے کر ایک روپے میں پیاز سڑک پر پھیکنے میں مجبور ہو رہا تھا منڈی میں جب روپے کا دام یا ٹرانسپورٹیشن کاؤس خود دینی پڑ رہی تھی پیسے جیب میں لینے کے بجائے آٹھ سو آزار روپے دینے پڑ رہے تھے تب کسان کو تو نہ تو ایکسپورٹ ڈیوٹی لگائی گئی اور پھر اس پر راجنیتی ہونے لگی جی نقصان ہو جائے گا چناؤ میں سستے دام پر رکھنا پڑے گا پیاز تو چوبیس سو دس روپے پر خریدی کے لیے سرکار تیار ہو جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے پیاز کو لے کر یہ تو بس اگلے چناؤ میں جیتنے کے لیے کیے جانے والے سب طور طریقے ہیں کوئی بھی پارٹی ستہ میں ہو چاہے وہ کانگریس ہو راشترو آدھی ہو بیجی بھی ہو انگوں نے کئی سالوں سے یہی رویہ رکھا ہے کہ چناؤ جیتنا ہے اگلہ چاہے کسان مرے خودکشی کرے اپنی زمین بیچے یا اس کے زمین کی نیلا میں ہو جائے نریج بھائی صحیح کہہ رہے تھے ناسک کے کسانوں کی 62,000 کسانوں کی زمینیں بینک نے ابھی قبضہ کرنے کی کاغار پر ہے اور ان کی نیلامی ہو رہے ہیں ہزاروں ٹریکٹر نیلام ہو چکے ہیں اور یہ سب پیاز کے کسان ہیں آپ اگر ان کے پیاز کو پیسہ نہیں ملنے دیں گے تو یہ کرجہ چکائیں گے کیسے یہ سوال ہے کہ پیاز کی لاغت مولی 15 روپے کلو ہوتا ہے کم سے کم 15 روپے کلو لگتا ہے ایک کلو پیاز تیار کرنے میں اگر آپ اس کو سٹور کرتے ہیں تو اور پانچ روپے لگتے ہیں یعنی جو آج سٹور کی ہوئے کسانوں کے پاس وہ کم سے کم 20 روپے کھرچا آیا ہے ایک کلو کا اور ابھی 20 روپے کے ہی ریٹس آئے تھے کسان کو مل رہے تھے تو سرکار نے بلکل 40% اس پر ایکسپورٹ ڈیوٹی لگا دی کیا ضرورت تھی ہاں 100 روپے کلو پیاز ہوتا اور پھر کچھ ایسا انتظام کرتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے تھے لیکن ابھی 30 روپے 35 روپے آج بھی پونہ میں پیاز بکرا ہے ایسی کونسی نوبت آگئی تھی اور ان کو کرنا تھا تو سٹیپ با سٹیپ پہلے 5% لگایا 10% لگایا تو ایک دم 40% لگا دیا یہ 40% لگانے سے آج جو بھی ڈاک پر ہمارے ایکسپورٹرز نے کنٹینر بھر کے رکھے ہیں ان کو 40% وہی ایکسٹرا پی کرنا ہے پھر وہ کنٹینر باہر جاتا ہے تو اس میں ان کو دو چار دن سرکار تو دعویٰ یہ کر رہی تھی کہ بازار کو تیہ کرنے دو سب سے اچھی قیمت ملنے دو کسان کو کسان کو جہاں اچھی قیمت ملنے بھی لگتی ہے سرکار وہاں پابندی کیوں لگا رہی ہے یہ تو جو تین کرشی قانون جن کی آپ لگتار پیروکاری کرتے ہیں انیل گھنوت صاحب اس کے وپریت جا رہی ہے الٹی گنگا باہ رہی ہے سرکار بلکل بلکل وپریت جا رہی ہے ان کرشی قانونوں میں جو کھانمیاں تھی وہ کھانمیاں درست کرنے کے لئے ہم نے اس میں شفارش کی ہے لیکن سرکار نے دیکھا تک نہیں ہونے اور آج چوبیس دو ہزار چار سو دس روپے میں سرکار پیاز کھریدنے نکلنی ہے کیا جورت ہے جو بھی مارکٹ میں مل رہا ہے وہ ہمیں ملنے دو نا اور سرکار کہاں گئی تھی تین مہینے پہلے کہاں گئی تھی تب چوبیس سو دس روپے میں خرید لیتی کسان ایک ایک روپے میں پیاز بیچنے پر مضبور تھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تب کسانوں کی مانتی کہ ناپیر دوارہ ہمارا پیاز کھریدی کرو ہم نے کہا تھا کہ کم سے کم پندرہ روپے سے کھریدی کرو تب گورنمنٹ نے کہا کہ جو بھی مارکٹ ریٹ چل رہا تھا اس میں ہم کھریدیں گے ساتھ آٹھ روپے کلو سے پیاز کھریدا یہ پی سی نے اور اس میں بہت بڑا گھوٹالہ بھی ہو چکا ہے لیکن اگر آپ اس سمیں مارکٹ ریٹ کی بات کر رہے تھے تو آج بھی مارکٹ ریٹ کی بات کرو اور کل اگر پیاز پھر سے پانچ اور دس روپے کلو میں بھکنے لگا تو بھی آپ کو 2410 روپے پر خریدو پر سرکاریں ایسا کریں گی کیا اور سرکاروں کی ایک منٹ سر سرکاروں کی تاثیر بھی کچھ ایسی ہی ہے کیا جے جوان جے کسان ہم کہتے ہیں انیس سو ستر اکھتر میں جو کسان جتنا کماتا تھا 2015 میں اس کی کمائی میں 21 گناہ اضافہ ہوا تھا محض 21 گناہ جبکہ ایک سرکاری کرمچاری کوئی ٹیچر بھی ہے اس کی تنخواہ میں پونے دو سو گناہ کا اضافہ ہوا تو بس انداتا کہہ کر کیا کسان کو خوش رکھا جاتا ہے اور کس بات کی سزا دی جا رہی ہے کسان کو یہ سوال ابھی منیو کوہار کے لیے بریک کے بعد آپ کی جو رائے اور سجاہو ہیں واتس آپ نمبر پر ہمیں دیتے رہیے برسات کی دو رہی مار جھیل رہے کسان معاوضہ مانگتے ہیں ملتی ہے لاٹھی یا ایسی ڈیڈ لائن جو اپنے آپ میں بے مانی ہو جاتی ہے ابھی منیو کوہار کسان کو کس بات کی سزا ملتی ہے سرکار کوئی بھی ہو تاثیر سب کی ایک ہی جیسی دیکھتی ہے سندیب جی ٹیبیٹ کی شروعات میں جی جی پی کے ساتھی کہہ رہے تھے یہ آندولن آج کا صرف پنجاب تک سمیت اگر یہ آندولن پنجاب تک ہی سمیت تھا تو ہریانہ میں آپ نے کسان نیتاؤں کی گرفتاری کیوں کی ہریانہ میں آپ نے جگہ جگہ رات کو دو دو تین دن بجے جا کے کسان نیتاؤں کی گھروں میں ان سے گرفتار کرنیا کام کیوں کیا یمنا ندی نے کرنال پانیپت سونیپت میں ہجاروں اکڑ فصل تباہ کر دی گھگر ندی نے کیتھل فتیاباد سرسا میں اجاروں اکڑ فصل تباہ کر دی اور جب پانی آیا کھیتوں میں جب کسان کی فصل تباہ ہوئی تو سرکار پرساشن کہیں نہیں دکھ رہا تھا کسانوں کی مدد کے لیے کسانوں نے ایک دوسرے کے لیے سندیب جی ہجاروں اکڑ اپنی پیود تیار کی دھان کی جو اپنی دھان کی فصل تھی جہاں پہ پانی سے نقصان نہیں ہوا انہوں نے اپنی کھڑی فصل پہ ٹریکٹر چلا دیا اور دوسرے کسان کی مدد کے لیے اس کو پری میں پیود دینے کے لیے پانیری دینے کے لیے اپنے وہاں پہ پیود لگائی پہلی بات دوسری بات سنجیب جی صرف فصل کا نقصان ہی نہیں ہوا آپ دیکھئے جو یمنا کے ساتھ وہاں جتنے بھی جلے ہیں وہاں پہ ریت نکالنے کا بھی کھنن کا بھی کام کافی بڑے ستر پہ ہوتا ہے تو پندرہ ہم نے خود جا کے دیکھا ہے آپ پانی پجلے میں جائیے نوادہ گاہ میں جائیے قرار گاہوں میں جائیے وہاں پہ جو ستر ستر فٹ تک کھانوں تھی خودائی ہو رکھی تھی وہاں پہ آس پاس کے ریڈیس میں سو ایکڑ کی جو جمین تھی کھیت تھے ان کی پندرہ فٹ تک مٹی کا کٹا ہو گیا سندیب جی اور جو ان کے ٹیوبل کنیکشن لگے ہوئے تھے کھمبے لگے ہوئے تھے وہ سارے اس کھانے میں جا کے گرے آج کے دن اگر نورمل بھی اگر آپ مٹی کا ریٹ لگا ہو تو ڈھائی لاکھ روپیہ پرتی فٹ پرتی ایکڑ مٹی کا ریٹ ہے تو جس کی پندرہ فٹ مٹی کا کٹا ہو گیا تو اب یہ دیکھ لیجئے اس کی پینتی سے چاریس لاکھ کی تو مٹی ہی چلی گئی اور دوسری بات اس کی اب وہاں پہ فصل کی بہائی نہیں ہو سکتی ہے سندیب جی جو فصل بیما یوجنا ہے اور جو راجے سرکاروں کا معاوجہ دینے کا سسٹم ہے اس میں کچھ بیسک سمجھائیں ہیں جیسے فصل بیما یوجنا میں ایک گاؤں کو ایک یونٹ مانا جاتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک گاؤں میں پچھتر پرسنٹ فصل کا نقصان ہو جائے گا تب ہم مانیں گے کہ بھئی کسی کسان کی پچھتر پرسنٹ فصل کا نقصان ہوا ہے ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھئی جب آپ پریمیم پر ایکڑ لیتے ہو تو کلیم دیتے سمجھ بھی آپ ایک خیت کو ایک یونٹ مانیے نا کیونکہ یہ تو لگ بگ اسمباؤ ہے کہ پورے گاؤں کی پچھتر پرسنٹ فصل خراب ہو جائے یہ تو بہت ریئر اوف ریئر کیسیز میں ہوتا ہے آپ جب پریمیم ایک خیت کا لے رہے ہو تو آپ کو کلیم بھی پر ایکڑ کے حساب سے دینا چاہیے اب گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے سندیب جی انسان اپنا بیما کراتے ہیں تو وہاں پہ یہ تھوڑی کہتا ہے کوئی کہ آپ کے گاؤں کی پچھتر پرسنٹ گاڑیوں کا جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تب ہم جا کے آپ کو انشورنس دیں گے تب ہم آپ کو جا کے بیما کلیم دیں گے وہاں میں تو ایک ڈاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا بھی بیما ملتا ہے تو فصل بیما یوجنا کے تحت ایک خیت کو ایک یونٹ مانا جانا چاہیے ابھی کچھ دن پہلے پارلیامنٹ میں جب ڈیویٹ چل رہی تھی تو خود سرکار نے جواب دیا کہ فصل بیما یوجنا کے تحت پریمیم کلیکٹ کیا گیا ایک لاکھ چھپیس ہزار کروڑ کا اور بیما کمپنیوں نے کلیم دیا ماتر ستاسی ہزار کروڑ کا یعنی جو یوجنا کسان کے فائدے کے لیے لائی گئی تھی اس یوجنا سے بھی بیما کمپنیوں نے انتالیس ہزار کروڑ روپے کما لیے اور ماننے پردار منتری جی دو آجار چودہ میں جس گجرات موڈل کا جگر کر کے دیش کے پردار منتری بنے تھے پچھلے تین سالوں سے اس گجرات میں پردار منتری فصل بیما یوجنا بند ہے کیونکہ گجرات کی پی جے پی سرکار نے کہا اس فصل بیما یوجنا سے کسانوں کو فائدہ ہونے کی بجائے بیما کمپنیوں کو فائدہ ہوا ہے اس لیے پنجاب سرکار نے بھی بند کر دی لیکن ابھی منیو کسان کو نقصان ہو رہا ہے قدرتی مار پڑی یہ مانتے ہوئے بھی کیا یہ سوال پوچھنا ضروری نہیں ہو جاتا کہ پندرہ ہزار روپے جہاں پر ایکڑ پورا نقصان ہونے پر سرکاریں دیتی تھی آپ پچاس ہزار روپے پرتی ایکڑ مانگنے لگے پھر تو آپ بھی کیا اس سیما کو بری طریقے سے لانگ جاتے ہیں انریزنیبل ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جی پچاس ہزار روپے دے دو پھر تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں دیب جی پچھلی بار گیارہ اکیس جو دھان کی قسم ہے اس کا منڈی میں پانچ ہزار روپے پرتی کونٹل تک بکا تھا بہت سارے کسانوں کا پرتی ایکڑ جو دھان بکا وہ لگ بک ایک لاکھ روپے تک بکا تھا آج کے دن آپ دیکھئے جو لگ بک ساٹھ سے ستر فیشدی خرچہ تھا پارہ سے پندرہ ہزار روپے پرتی ایکڑ وہ خرچہ کسان کر چکا تھا اس میں ساڑھے تین ہزار روپے پرتی ایکڑ دھان لگانے کا خرچہ تھا اس میں جدائی کا خرچہ تھا پیود پنیری تیار کرنے کا خرچہ تھا اس کے علاوہ اس کی دوائی کا خرچہ تھا اس کا خاد کا خرچہ تھا اور باقی اس کا خرچہ ابھی آنے والے دنوں میں ہونا تھا اس میں ہم وہ خرچے تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے جو سوامی ناثن آئیو کے سی ٹو پلس پچاس پرسنٹ فارمولے میں بتائے گئے جیسے اس میں آپ کا کھیت کا جو آپ کی ٹھیکے کی قیمت ہے جس کو بات ابھی بولتے دیتے ہیں کچھ جگہ جو کھیت کا رینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے ٹریکٹر کی باقی مشینری کی جو پرائس دیپریسییشن وہ تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو آپ لگ بگ یہ مال لیجئے کہ پچیس سے تیس ہزار روپے پرسنے کرتوں کی سانگا خرچہ ہو چکا تھا تو مطلب موٹی بات یہ کہ نہیں میں آپ کی بات سمجھ گیا موٹی بات یہ کہ کسی بھی اور کاروبار میں دھندے میں شیطر میں سیکٹر میں دیپ کمل جو پیمانے تیہ ہوتے ہیں اور جس طرح کا کمپنسیشن ملتا ہے کسانی کی بات آتے ہی سرکاریں بلکل ہی پلٹ کی ہو جاتی ہیں چھوٹا سا جواب چاہوں گا آپ سے دیکھئے اس معاملے میں میں پوری طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں اور مجھے جتنی آپ کو ہوگی اتنی خوشی مجھے ہوگی کہ ہماری سرکاریں اتنی سکشم ہو جائیں کہ وہ اس حد تک معاوضے کو کمپنسیٹ کر سکے نقصان کو کمپنسیٹ کر سکے کہ کسان کو یہ نہ لگے کہ اس کو جیب سے دینا پڑ رہا ہے اور اس کا گھر بھی ٹھیک ٹھاک چلتا رہے ہماری سرکاروں کے پاس ویسی سکشمتہ بھی ہونی چاہیے اور جو آپ نے کہا کہ اچھا شکتی بھی ہونی چاہیے پراتھمکتہ بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسان کو ایک ووٹ بینک کی طرح بس اس کو اتنا سا دے دو کہ اس کا کسی طریقے سے گھر چل جائے گجارہ چل جائے اور اگلے سیزن میں وہ یقین کرے وشواز کرے کہ اب کچھ آ جائے گا اب کچھ پچ جائے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ نتیگت روپ سے سرکاروں کو فیصلے لینے پڑیں گے یہ سوچ ہونی پڑے گی جو دیش کا پیٹ بھرتا ہے دیش کی ارث ویوستہ کو سنبل دیتا ہے وہ کسان وہ خود معاوضے کے لیے مجبور ہو جائے محنت کی اسے معقول قیمت نہ ملے وہ کرزدار ہو جائے اس کی آتمہتیا کے آنکڑے جھٹانے بھی سرکار بند کر دے تو کس بات کا جے کسان آپ سب ہی کا بہت بہت شکریہ درشکوں کی رائے کیا ہے اور سجاب کیا ہے یہ بتاؤں گا ایک بریک کے بعد نمبر فلیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے لگاتا کسان معاوضہ مانگنے پر مجبور ہے کسان کے اچھے دن کب آئیں گے اس پر ہم چرچہ کر رہے تھے ہمارے درشکوں کی رائے کیا ہے سجاب کیا ہے مہندر تڑوی گجرات کے رہنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ چاند پر جانا گھرک کی بات ہے مگر کسانوں کے پرتی دائتوہ نبھائیں بہت پتے کی بات کہہ رہے ہیں دیش میں کسان مضبوط ہوں گے تب ہی پیٹ بھر کر دیش کھائے گا یہ 81 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کو جو ان آج مل رہا ہے 5 کلو وہ کسانوں کی بدولت ہے راحل پندیا اجین مدی پردیش کے رہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پیاز پر چالیس فیزی ایکسپورٹ ڈیوٹی تتکال ہٹائیں کیا کسان کار نہیں خرید پاتا تو قیمت کم کرنے کو بھی کہتا ہے باجب سوال ہے اس پر گھور کرنا چاہیے اور ہمارے ایک اور درشک ہیں سریش کمار ہریانہ کے رہنے والے ہیں حسار کے کسان دو سال پیدا کی گئی فصل اپنے پاس رکھ لے تو پھر سرکار جھکے گی یعنی کی قیمت وقت کسان کی اور کسانی کی تب سمجھ میں آئے گی ایک عام سہمتی کب بنے گی کب تک انتظار کریں یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آج بس اتنا ہی